بابا رام دے کا آئیے میں یعنی انڈین میڈیکل ایسوسیشن سے بیوار تو آپ کو پتہ ہی ہوگا حالانکہ بابا جی تو ایلوپیتی کے خلاف ابھی آئے ہیں لاکھوں لوگوں کی موت ایلوپیتی کی دوا کھانے سے ہوئی ہے جتنے لوگوں کی موت ہسپیٹل نہ جانے کے کارن سے ہوئی ہے اکسیجن نہ مننے کے کارنوں سے ہوئی ہے اس سے زیادہ لوگوں کی موت اکسیجن کے باوجود ہوئی ہے دواء ایلوپیتھی کی دواء مننے کے باوری ڈاکٹر وشوپ نے بھی کئی بار آئی ایم اے کوئی چیلنج کیا بلکہ میں کہہ سکتا ہوں انہیں آگرہ بھی کیا ابھی پیچھے 8 اپریل 2018 کو ڈاکٹر وشوپ راہ چودری نے ایک دعویٰ کیا اور آئی اے میں سے آگرہ کیا چیلنج کیا اور کہا کہ ایچ آئی وی کوئی بیماری نہیں ہے اور اگر یہ بیماری ہے تو آپ میرے دعویٰ کو ایکسپٹ کریں اور یہ صدق کر کے دکھا دے کہ ایچ آئی وی کوئی بیماری ہے لیکن آج تک آئی اے میں نے نہ ہی اس دعویٰ کو ایکسپٹ کیا اور نہ ہی اس بارے میں ڈاکٹر وشوپ راہ چودری کا آمنے سامنے کچھ آ کر کہا تو یہ ڈاکٹر وشوپ راہ چودری سے ابھی ایک لیٹسٹ ویبینار میں جو ان کے سٹیٹمنٹ ہے انہی کے موں سے سنتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے آئی اے میں کی بات ہو رہی ہے اے ایلوپیتی کی بات ہو رہی ہے مہمپیتی آرویت کی دونوں کی کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے تو کمپیریزن کا بڑا سیمپل ایک طریقہ ہے سب سے پہر ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایویڈنس بیسٹ جب بھی کوئی ایلوپیتی کی بات کرتا ہے یا موڈن میڈسنگ کی بات کرتا ہے تو صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ ایویڈنس بیسٹ ہے کی نہیں ہے تو اس کے ایویڈنس ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ڈھومنا شروع کیا اور ایک انٹرسٹنگ بیماری سے بات شروع کروں گا that is called HIV AIDS اور اس میں کنکلوجن یہ نکلا کی AIDS acquired immune deficiency syndrome اس کا اگر سمپل ارث یہ ہے کہ آپ کی ایمینٹی کمزور ہے تو اسے بولتے ہیں AIDS یعنی کہ جب آپ کی ایمینٹی کمزور ہوتی ہے تو آپ AIDS کے پیشن ہیں اگر میری ایمینٹی تھوڑے دن کے لیے کمزور ہو جائے گی تو اس وقت میں AIDS کا پیشن تو ہم میں سے سب کے سب زندگی میں بہت بار AIDS کی پیشن رہ چکے ہیں کسی نہ کسی کاروں پر ہمارا ایمینٹی کم ہوتا ہے تو ہم AIDS کی پیشن بن جاتے ہیں پھر ہم کھاتے پیتے ہیں دوپ میں جاتے ہیں تو دوبارہ سے یہ ایمینٹی آ جاتی ہے تو that is called AIDS اب انہوں نے یہ جوڑا ہے AIDS جو ہوتا ہے وہ HIV سے ہوتا ہے human immune deficiency virus سے ہوتا ہے تو یہ جوڑا ہے اب کیونکہ یہ evidence based science پولا جاتا ہے تو اس کا کوئی سبوت ہوگا کوئی سبوت ہوگا کہ HIV سے AIDS ہوتا ہے اس کا کوئی سبوت ہوگا لیکن آپ کو جان کے شوکنگ لگے گا کہ اس کا کوئی سبوت ہے میڈیکل لٹریچر میں میڈیکل لٹریچر میں ابھی تک کوئی سبوت نہیں ہے جس سے حسابیت ہو کہ HIV سے AIDS ہوتا ہے there is no no proof تو آج سے میرا انڈین میڈیچر اسسوسیشن کے ساتھ جو ایک رہا ہے وہ کئی سالوں سے رہا ہے اور میں نے انڈین میڈیچر اسسوسیشن کو پتر لکھا اور 8 اپریل 2018 میں نے ایک سمینر آئی جن کیا وہاں پہ ہم نے AIDS پہ چیلنج کیا کہ AIDS HIV AIDS HIV سے AIDS نہیں ہوتا ہے تو ان کی آئی ایم میں ان کا ایک خاص خاص طریقہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو چیلنج کریں گے سبوت تو وہ آپ کو ڈیریکٹلی کنفرنٹ نہیں کریں گے مطلب فیس ٹو فیس نہیں آئیں گے تو وہاں بھی انہوں نے ایسی کیا فیس ٹو فیس نہیں آئیں انہوں نے فیس ٹو فیس نہ آکے انہوں نے اپنا اپنا بیان ٹیلی ویژن میں ABP نیوز میں اور باقی دیا میرا گیس پر سامنے نہیں آئے سامنے آنے سے کیا ہے کہ ایویڈنس لے کے آنا پڑے گا تو آئے میں گالوں کا بھی میرے میرے ٹپنی پہ ان کا کمنٹ لیا اور انہوں نے تو صرف یہ بولتے کہ میں یہ تو جھوٹ بول رہا ہوں میں نے تو صرف یہ بولا کہ HIV سے AIDS نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو کوئی HIV کی پیشن کو لاؤ اور اپ کو بول دوں اس کا blood سیمپل میرے اندر ڈال دو تو مجھ بھی ہو جانا چیز جب یہ truth نہیں تو یہ ساری چیز آپ سنجھ نے کے لئے read the book یہ book میرے website سے مل جائے گا www.com free download e-book section میں تو یہاں پہ دو important بات ہیں جس کو آپ دھیان رکھیں گے تو ساری چیز clear ہوں گی ایک modern medicine is not evidence based it is not evidence based کیسے اب کوئی بیماری کی بات کی بات کرتے ہیں تو bbc correspondent نے بولا مجھے پوچھا کہ AIDS میں تو اتنی ساری جو patients ہیں ان کو دوائی چل رہی تو ہی زندہ ہیں تو میرا سوال ہے اگر ان کو دوائی نہیں چلتی تو مر جاتے ایسا کوئی evidence ہے تو کبھی بھی ایسا کوئی randomized control trial نہیں ہوا AIDS کی پیشن میں کہ ایک نے دوائی لی اور ایک نے دوائی نہیں دوستو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے آئیے میں کو یعنی انڈین medical association سے یہ پراتھنہ کرتا ہوں کہ آپ مانو کلیان کے لیے آگے آگر ڈاکٹر بشروب رائی چودری کے دعو میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے وہ کم سے کم لوگ کو بتائیں تاکی لوگ یہ جان سکیں کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے اگر ڈاکٹر بشروب رائی چودری پچھلے دس بارے سال سے دعوے کر رہے ہیں اپنی books ریلیز کر یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے medical science اور ایک ہوتا ہے medical industry ڈاکٹر بشروب رائی چودری ہمیشہ medical science کے ساتھ ہے لیکن وہ medical industry کے خلاف ہے تو اگر آئیے میں آج تک دعو پر سامنے آ کر face to face آ کر نہیں بولا تو اس کا کیا ارث سمجھا جائے دوستو اب ضرورت ہے آم جنتہ کو آپ کو اور ہمیں یہ جاننے کی یہ سمجھنے کی کہ medical science اور medical industry میں کیا ڈیفرنس ہے اب یہ آپ نے دیکھا پسیلے کچھ مہینے سے جب سے covid چلا ہے کس طرح سے bed کے نام پر کس طرح دوائیو کے دوستو ہمیں آج یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈوکٹر وشیو پرحچو پیچھلے دس بارے سال سے کیا کہ رہے ہیں کیونکہ ان کے ایک 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 statement with full آپ سوست رہیے اور دوسروں کو aware کرتے رہیے خود بھی aware ہوئیے نمشکار